رحمت اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوظ نہ ہونا کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ذاتِ مبارکہ ہے جو لا ممکنات میں سے ممکنات کو نکال دیتا ہے جو اِمپوسیبل میں صرف پوزیبلٹی کو نکال دیتا ہے جو مدیو ری espero سے پوزیبٹی کو نکال دیتا ہے اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے آجے اسے ہو موران موسیقی 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 اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے کیا قرآن مجید کو چھوڑ دینے سے ہم زلین ہو رہے ہر طرف جی آئیے اسے میں حدیث سے واضح کرتا ہوں وعن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ویضعو دی آخرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی دے دیتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو خستی اور ہلاکت کی طرف ڈال دیتا ہے آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے بہت ہی زیادہ دوری پیار کر لی ہے ابھی ہمارے درمیان سے رمضان کا مہینہ گیا اب ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں کے تاکوں میں سجاد دیں گے تاکوں کی زینت بنا لیں گے لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم اسے پڑھیں اسے سمجھیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر دنیا کی جتنی بھی علوم ہے سب کی سب علوم کو اکٹا کر کے ایک کتاب میں اکٹا کر دیا گیا وہ کتاب کونسی ہے؟ قرآن مجید مجید کی جتنی بھی علوم ہے